دیش کا کرونا میٹر فل سپیڈ سے بھاگ رہا ہے بیتے چوبیس گھنٹے میں اٹھائیزار چھہ سو سنتیس نئے معاملے بڑھے ہیں جبکہ اس دوران پانچ سو اکیاون مریضوں کی موت ہو گئی اگر آنکڑوں کی بات کریں تو مریضوں کا کل آنکڑا بڑھ کر آٹھ لاکھ انچاس ہزار پانچ سو تیرپن تک جا پہنچا ہے جبکہ موت کے آنکڑے بائیس ہزار چھہ سو چوہتر تک جا پہنچے ہیں اس بیچ اچھی خبر یہ ہے کہ پانچ لاکھ چونتیس ہزار چھہ سو اکیس مریض سوست ہو چکے ہیں مہاراشٹر میں کورونا کا کوہرام جاری ہے بیتے چوبیس گھنٹے میں سات ہزار آرسو ستائیس نئے معاملے بڑھے ہیں مہاراشٹر میں کورونا مریضوں کی سنکھیا دھائی لاکھ کو پار کر چکی ہے آنکڑوں کے مطابق اس سمیں مہاراشٹر میں کورونا کے دو لاکھ چوون ہزار سے زیادہ مریض ہیں جبکہ مہاراشٹر میں اب تک دس ہزار دو سو نواسی مریضوں کی موت ہو چکی ہے ممبئی میں مریضوں کا آنکڑا بڑھ کر بانوے ہزار کو پار کر چکا ہے جبکہ شہر میں اب تک پانچ ہزار دو سو اٹھاسی مریضوں کی جان جا چکی ہے دلی میں چوبیس گھنٹے میں کورونا کی ایک ہزار پانچ سو تیہتر نئے معاملے بڑھی ہیں دلی میں کل معاملے ایک لاکھ بارہ ہزار چار سو کے پار جا چکے ہیں جبکہ تین ہزار تین سو اکھتر مریضوں کی موت ہو چکی ہے دلی میں اس وقت کورونا کی ایکٹیو کیس انیس ہزار ایک سو پچپن ہیں دلی میں اس سمائے کنٹینمنٹ زون چھہ سو باون ہے اتر پردیش میں آج صبح لاکڈاؤن ختم ہو رہا ہے لیکن راج میں کورونا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے یوگی سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر ہفتے شنیوار اور رویوار کو لاکڈاؤن لاغو رہے گا جبکہ واران اسی میں آج سے شکروار تک سبھی دکانیں بازار مال پیٹرول پمپ اور گیس ایجنسی صرف شام چار بجے تک ہی کھولی رہیں گی جبکہ شکروار اور شنیوار کو سابتہ ہی بندری رہے گی کورونا کی رفتار کو دیکھتے ہوئے پورے میں آج سے تیز جولائی تک لاکڈاؤن رہے گا وہیں بینگلورو میں کورونا کی بہتی دہشت کو دیکھتے ہوئے مانگلور یعنی چودہ جولائی سے لاکڈاؤن پھر لگایا جا رہا ہے جو بائیس جولائی تک صبح پانچ بجے تک جاری رہے گا راجستان میں گہلوت سرکار پر سیاسی سنکر جاری ہے سچین پالٹ کے بغاواتی سور تیز ہو چکے ہیں آج صبح ساڑے دس بجے گہلوت سرکار نے ویدھائکوں کی بیٹھک بلائی ہے جس میں سچین پالٹ نے شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے 109 ویدھائکوں نے سہمتی پتر پر سائن کر اپنا سمرتھن اور اپنا پورن وشواس ماننی اشوک گہلوت جی کے نطرت میں کانگریس سرکار پر اور ماننی سونیا گاندی جی اور راہل گاندی جی کے نطرت پر اپنا وشواس ظاہر کیا آج تک سے باتچیت میں سچین پالٹ نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس نردلی ویدھائک سمیت کل 30 ایمیلے ہیں اور گہلوت سرکار الکمت میں ہیں وہیں جوتی رادیت سندھیا نے ٹویٹ کر پالٹ کا سمرتھن کیا ہے اور راجستان میں پالٹ کو نظر انداز کرنے کا آروف لگایا ہے سیاسی ڈرامے کے بیچ کل رات نو بجے گہلوت نے میڈیا کے سامنے ویدھائکوں کی پریڈ کرائی وہیں حالاتوں کو لے کر ویدھائکوں کے ساتھ بیٹھا کی حالانکہ بیٹھا کے بعد پارٹی کے ویدھائک کسی بھی طرح کی درار سے انکار کرتے نظر آئے وہیں گہلوت خیمے نے سو ویدھائکوں کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کیا کانگریس میں پھوٹ کی خبروں کے بیچ پارٹی کو بچانی کی ذمہ داری دلی کے نتاؤں کو سونپی گئی ہے ڈلی سے کل دیر رات رنڈیپ سورجے والا، عجی ماکن اور عویناش پانڈے چارٹر پلین سے جائپور پہنچے جہاں ویدھائکوں اور پائلٹ کے ساتھ سمپرک کیا جا رہا ہے تینوں ہی نیتاؤں کو بھیجنے کا خیصلہ کانگریس ادھیاکش سونیا گاندھی نے لیا ہے سی ایم اشو گہلوت نے بی جے پی پر ویدھائکوں کی خرید فروخت کا عاروپ لگایا ہے وہیں بی جے پی کا کہنا ہے کہ وہ سچین پیلٹ سے سمپرک میں نہیں ہے بی جے پی کا کہنا ہے کہ یہ کانگریس کا آنطرک ماملہ ہے راجستھار میں جاری سیاسی اٹھا پٹک کے بیچ مدھی پردیش میں کانگریس کو ایک بار پھر جھٹکا لگا ہے اپچناؤں سے پہلے ایک اور کانگریس ویدھائک پردیومن سنگھ لودھی نے ویدھان سبا کی سدہ سیتہ سے استیفہ دے دیا اور بی جے پی کا دامن تھام لیا پردیومن لودھی ملہرہ شیطر سے ویدھائک تھے استیفہ دینے کے بعد لودھی مکش منتری شیورا سنگھ چوہان سے ملے شریف پردیومن سنگھ جی لودھی پھر سے میرے پاس اکستیت ہوئے ان نے کہا کہ ادھگی جو رات کو میں نے آپ کو استیفہ دیا تھا اسے پہلے لودھی نے بی جے پی کے پردیش ادھیاکش ویڈی شرما کے ساتھ امہ بھارتی سے بھی ملاقات کی تھی بی جے پی کے سدہ سیتہ لیتے ہی پردیومن سنگھ لودھی کو ناغرک اپورتی نگم کا ادھیاکش نیوکت کیا گیا ہے انہیں کیابینٹ منتری کا درجہ ملے گا پردیومن لودھی کے استیفے کے بعد اب مدھے پردیش میں پچیس سیٹوں پر اپچنا ہوگا گجرات کانگریس کے کارکاریہ دھیاکش بنے کے بعد ہاردک پٹیل پہلی بار لیوہ پٹیل کی کلدیوی کھوڑیار مہتہ جی کے مندر کھوڑل دھام پہنچے بڑی ذیمہ داری ملنے پر انہوں نے کلدیوی کے آگے شیز جھکایا اور شکریہ کہا کلدیوی کی پوجا کے بعد ہاردک پٹیل نے آٹھ سیٹوں پر ہونے والے اپچنا ہو میں کانگریس کی جیت کا دعویٰ کیا ہاردک پٹیل نے اپنی پراتھمکتہ بھی گنائی اور کہا کہ گجرات کے سولہ ہزار گاؤں میں گھر گھر جا کر وہ لوگوں کو کانگریس سے جوڑنے کی کوشش کریں گے بی جے پی کے راشتریہ مہاسچی رام مادھو اور پردان منطری کاریالے میں راج منطری ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے باندیپورا میں وسیم باری کے گھر پہنچے شیخ وسیم باری بی جے پی کے زلہ دھیاکش تھے جن کی چار دنوں پہلے آتنکیوں نے ہتیا کر دی تھی بی جے پی کے نیتاؤں نے وسیم باری کے پریجنوں سے ملاقات کی اور پارٹی کی اور سے ہر ممکن مدد کا بھروسہ دیا پریجنوں سے ملاقات کے بعد رام مادھو نے کہا کہ باندیپورا میں جس نے پارٹی کے تین کار کرتاؤں کو مار دیا انہیں مار دیا جانا چاہیے باری کے پریجنوں سے ملاقات کرنے کے بعد بی جے پی نیتاؤں نے کشمیر کے آئی جی ویجے کمار سے بھی سرکشہ ویوستہ کو لے کر چرچہ کی وسیم باری کے پریوار میں ان کی پتنی اور دو چھوٹے بچے ہیں ہریانہ کے ڈپٹی سی ایم دشنت چوٹالہ نے گریہ منتری امیت شاہ سے دل لے میں ملاقات کی دونوں نیتاؤں کے بیچ ہریانہ کی سیاست اور برودہ اپچناؤں کو لے کر چرچہ ہونے کے قیاس ہیں پچھلے ہفتے دشنت چوٹالہ نے بی جے پی ادھیاکش جی پی نادہ سے بھی ملاقات کی تھی لیفٹ کے بعد بی جے پی نے بھی پشن بنگال کے ممتہ سرکار کے خلاف سڑک سودھاروں کو لے کر مرچہ کھول دیا ہے درگاپور میں بی جے پی کسار مرچہ کے سدستوں نے سڑک پر جل جمع والی جگہ پر دھان کی روپنی کی اور ویروتھ جتایا بی جے پی کسار مرچہ نے چیتاونے دی ہے کہ اگر ان کے مانگیں انسونی کی جاتی ہیں تو آندولن آگے بھی جاری رہے گا کرونا سے جوج رہے مہانائک امیتہ بچن مومبئی کے نانابتی اسپتال میں بھرتی ہیں چوبیس گھنٹے بعد ٹویٹ کر انہوں نے فینس کا دہنیوات کیا جو ان کے لیے دیش بھر میں پرارتھنا کر رہے ہیں نانابتی اسپتال کے سوتروں کے مطابق امیتہ بچن کے حالت ستھر ہے انہیں اور ابھی شیک کو ایک ہی فلور پر رکھا گیا ہے دونوں پتہ پتر کے کمرے اگل بگل میں ہیں حالانکہ دونوں کو ملنے سے روکا گیا ہے گھر کے سبھی لوگ فون کے ذریعے ایک دوسرے کے سمپرک میں ہیں ابھی شیک بچن کو کورونا کے حل کے لکشن ہیں جبکہ چلنے میں امیتہ بچن کو سانس کی تھوڑی پریشانی دیکھنے کو ملی ہے ڈاکٹر لگاتار ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں بگ بی کے پریوار پر بھی کورونا نے پرہار کیا ہے بیٹی ابھی شیک بچن کے علاوہ بہو ایشوریا رائے اور پوتی آرادھیا کو کورونا سنکرمن ہے ان کی ریپورٹ رویوار دو پہر کو پاؤزیٹیو آئی آرادھیا اور ایشوریا کو اسیمٹرمیٹک کورونا ہے انہیں گھر پر ہی کورنٹین کیا گیا ہے جبکہ جیہ بچن کی کورونا ریپورٹ نیگیٹیو ہے امیتہب کی بیٹی شویتانندہ ان کے بیٹے اگستینندہ اور بیٹی نویا نویلی نندہ کی ریپورٹ بھی جیہ کی طرح نیگیٹیو آئی ہے انہیں بھی ہوم کورنٹین میں رہنے کو کہا گیا ہے بچن پریوار کے سمپرک میں آئے چومن لوگوں میں سے تیس کا کورونا ٹیسٹ ہو چکا ہے جس کی ریپورٹ سوموار کو آئے گی امیتہب کی چار بنگلے جلسہ پرتیقشاہ وطس اور جنب کو سیل کر دیا گیا ہے بی ایم سی نے سانیٹائز کرنے کے بعد وہاں پوسٹ لگا دیئے ہیں علاقی کو کنٹینمنٹ زون گھوشت کر دیا گیا ہے امیتہ بچن اور ان کے پریوار کے لیے دیش بھر میں دعائیں کی جا رہی ہیں ان کے گرہ زلے پریاغ راج میں وشیش پوجا کا آئیوجن کیا گیا بچپن میں کئی سال امیتہ بچن نے پریاغ راج میں گزارے تھی ان دور میں امیتہ بچن فین کلب کے بڑے فین مونہ لال پال نے اپواس رکھا ہے وہ ہر سال گیارہ اکٹوبر کو امیتہ بچن کے برث ریکہ کیک پچیس سال سے کارتے آ رہے ہیں انہوں نے اپنے گھر کا نام بھی پرتیقشا رکھا ہے وکاس دوبے اور پولیس کی سانڈگانٹ کی جانچ کے لیے گٹھت کی گئی ایسائیٹی نے جانچ شروع کر دی ہے رویوار کو ایسائیٹی بکرو گاؤں اور شیوری تھانے پہنچی ایسائیٹی نے شیوری تھانے میں تینات پولیس کرمیوں کے علاوہ شیوری نواصی للن واجپی سہیت کئی انہے لوگوں سے پوچھتاچ کی ہے ایسائیٹی نے وکاس دوبے سے سمبندھوں کو لے کر ویوادوں میں رہنے والے چوبی پور تھانے میں بھی جانچ پرتال کی ہے چوبی پور تھانے کے پولیس کرمی یا تو لائن حاضر ہیں یا پھر گرفتار کر لیے گئے ہیں ایڈی وکاس دوبے کی سمپتے کی جانچ میں جھٹی ہے ستروں کے مطابق وکاس دوبے اور اس کے قریبی جائے واجپی کے پاس کانپور اتر پردیش کے کچھ شہروں کے علاوہ اترہ کھن ممبئی اور نویڈا میں قریب دو درجن سے زیادہ پلوٹ اور مکان ہیں جائے واجپی نے دوبائی اور بینک کونک میں قریب پچیس کروڑ کے دو آشیانے خرید رکھے ہیں مانا جا رہا ہے کہ جائے واجپی کانپور کا ایک بڑا ادیوگ پتی ہے اور وکاس دوبے کے لیے پروپرٹی ڈیلنگ اور منی لانڈرنگ کا کام کرتا تھا آئیکر ویبھاک کی بینامی سمپتی ونگ بھی وکاس کے پی نمبر کے ذریعے جانکاری کھنگالنے میں جھڑ گئی ہے پولیس کرمیوں کی حتیہ کے بعد وکاس دوبے کے مکھے سہیوگی مانے جا رہے گودڈن تری ویدی کو کانپور پولیس نے کلین چٹ دے دی ہے کانپور نے ایک پریس نوٹ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بکرو کانڈ میں گودڈن تری ویدی کے خلاف کوئی اف آئی آر درج نہیں ہے یہ وہی گودڈن تری ویدی ہے جس کی تلاش میں یوپی پولیس نے دیش بھر میں پوسٹر چسپا کیے تھے اور اخباروں میں اس کی فوٹو چھپائی گئی تھی گودڈن تری ویدی کو اٹھانے سے مومبئی ایٹی ایس نے ایک انہ ساتھی کے ساتھ گرفتار کیا تھا مومبئی کوٹ نے اسے 21 جولائی تک نیا ایک حجاست میں بھیج دیا ہے وکاس دوبے کی موت کے بعد اب وہ لوگ کھل کر سامنے آنے لگے ہیں جو اس کے در سے چوب بیٹھے تھے کانپور ساکٹ ہاؤس میں ایسے تمام لوگوں نے ایسائیٹی ادھیکاریوں سے ملاقات کی ان لوگوں میں سنتو شکلہ اور پرنسپل سدیشور پانڈے کے پریجن بھی شامل تھے جس کے ہتیا کا اروپ وکاس دوبے پر ہے ایسائیٹی سے ہتیا کے معاملوں میں دوبارہ جانچ کی مانگ کی گئی ہے وکاس دوبے کے آتنگ کا شکار ہوئے پیڑت ہتیا کے معاملوں میں ان کے ساتھیوں کو سزا دلانا چاہتے ہیں گیاںگسٹر وکاس دوبے کو لے کر جانچ میں جھٹی ایسائیٹی نے کانپور کے ساکٹ ہاؤس میں گھائل پولیس کرمیوں سے بھی پوستاج کی وکاس دوبے انکاؤنٹر کو لے کر یوپی پولیس لگاتار سوالوں کے گھیرے میں ہے اس معاملے میں سوشل میڈیا پر ایک کارٹون فلم وائرل ہو رہی ہے اس کارٹون فلم میں دکھایا گیا ہے کہ آٹھ پولیس والوں کے ہتیا کے آروپی وکاس نے اجین میں سرندر کیا تھا اس کے بعد جیسے ہی اس نے پولیس کے ساتھ کانپور میں قدم رکھا اس کا انکاؤنٹر ہو گیا انکاؤنٹر کے بعد پولیس کرمی سے میڈیا کے سوال جواب کے ذریعے پولیس پر تیکھا وینگ کیا گیا ہے دلی کے وزیر پور ادیوگک شہطر میں بدماشوں نے ایک گاٹ کی چاکو گھوپ کر ہتیا کر دی بدماش ایک سٹیل فیکٹری میں چوری کے ارادے سے گھسے تھے پولیس کے مطابق تین سے چار بدماشوں نے حملہ کیا تھا پچھلے کچھ دنوں میں علاقے میں لوٹ ہتیا اور سنیچنگ کی وارداتیں ہو چکی ہیں لیکن پولیس کے ہاتھ اب تک خالی ہیں واردات رات قریب ڈیڑھ بجے ہوئی لیکن کسی کو بھنک تک نہیں لگی راجستان کے بوندی شہر میں ایک یوگک کی چاکو سے گھوٹ کر ہتیا کر دی گئی پریم لال نام کا یہ یوگک اپنے گھر سے کسی کام کے لیے نکلا تھا لیکن اس کا شو سبزی منڈی میں پڑا ملا مرتک یوگک کے شریر پر چاکو کے گہرے گھاؤں ملے ہیں پولیس نے واردات کے جگہ سے چاکو اور ایک بائیک برنامت کی ہے شروعات ہی جانچ میں آپسی رنجش میں ہتیا کا شک جتایا جا رہا ہے غازی آباد میں بدماشوں نے لوگ ڈاؤن کے دوران ایک ریٹائٹ چکٹسک کے گھر کے باہر کھڑی اسکورپیو پر ہاتھ ساف کر دیا واردات پرتاب ویہر علاقے میں ہوئی بدماش گاڑی کا ششہ توڑ کر نئی نویل اسکورپیو اڑا لے گئے گھر کے باہر لگے سی سی ٹی وی میں واردات کی تصویریں قید ہوئی ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایک یوک نظر آ رہا ہے جو کچھ ہی منٹ میں کار لے کر موقع سے فرار ہو جاتا ہے پولیس کے مطابق چور کو گرفتار کر لیا گیا ہے رائے سینزلے میں باری تھانا پولیس نے ایک سویفٹ ڈیزائر سے انتیس پیٹی شراب ضبط کی ہے کار پر بی جے پی یوہ مورچہ مندل اپاد دھیاکش نورت سنگھ دھاکڑ کے نام کی پلیٹ لگی ہوئی تھی کار سلطان پور سے بری لی جا رہی تھی پکڑی گئی اویز شراب کی قیمت ایک لاکھ روپے سے زیادہ ہے جانچ میں پتا چلا ہے کہ گاڑی پریم شنکر کے نام پر ریجسٹر ہے چیکنگ کے دوران ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا بی جے پی نیتا بھی شراب پکڑے جانے کے بعد سے فرار ہے ان دور میں چار سال کے بچے کو بندھک بنا کر لوٹ کے معاملے میں پولیس نے کارونی کے گار سہید چار لوگوں کو گرفتار کیا ہے واردات آٹھ جولائی کو انہ پونا تھانے علاقے میں ہوئی تھی پولیس کے مطابق گارڈ نے ہی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر لوٹ کی سازش رچی تھی گارڈ کی سوچنا پر جب پولیس سپر کاریڈو روڈ پر آروپیوں کی گرفتاری کے لیے پہنچی تو بدماشوں نے پولیس پر حملہ کر دیا مر بھیڑ میں کچھ پولیس کرمی گھائل ہو گئے آروپیوں کو پکڑنے والی پولیس ٹیم کو تیس ہزار کے نام کی گھوشنا کی گئی ہے بیہار کے حاجیپور میں گرامینوں نے پولیس ٹیم پر اینٹ پتھروں سے حملہ کر دیا پولیس ٹیم سسرال میں مہیلہ کے ساتھ مارپیٹ کے شکایت پر جانچ کے لیے پہنچی تھی پولیس کو دیکھ کر آروپیوں نے الٹا مارپیٹ شروع کر دی اور پولیس کو الٹے پیر بھاگنا پڑا موقع سے بھاگتے وقت بھی پولیس کے جیپ پر حملہ کیا گیا اب پولیس اس معاملے میں آروپیوں کے خلاف افائیار درج کرنے کی بات کر رہی ہے لودھیانہ اسٹی ایف نے قریب تین کروڑ روپے کی ہیروائن برامت کی ہے ہیروائن کے ساتھ جج کے سٹینوں اور اس کے ایک ساتھ ہی کو گرفتار کیا گیا ہے دونوں ہی ہریانہ کے سرسہ زلے کے رہنے والے ہیں فیلحال اسٹی ایف یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ نشی کی ایک خیپ کہاں سے آئی اور کہاں سپلائی کے لیے جا رہی تھی اس معاملے میں اور کون کون شامل ہے پنجاب کے امریستر میں ریلوے فاتک نہ کھولنے پر دو یوکوں نے گیٹ مین کا خاتھ توڑ ڈالا گھائل گارٹ کو امریستر کے ایک نیجی ایسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے شکایت کے بعد جی آر پی ایف نے دونوں یوکوں کو گرفتار کر لیا ہے دراصل ریلوے ٹریک پر ٹرین آنے والی تھی اس لیے راکش کمار نے گیٹ کھولنے سے انکار کر دیا تھا لیکن یوک زد پر ارے رہے پہلے بحث بازی ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے گارٹ پر حملہ کر دیا بکاس دوبے کے انکاؤنٹر کے بعد بھی بدماشوں کے حوصلے کمزور نہیں ہوئے ہیں بلند شہر میں ایک ہسٹری شیٹر کو گرفتار کرنے گئی سپیشل آپریشن گروپ ٹیم پر بدماش کے فریجنوں اور محلے کے لوگوں نے حملہ کر دیا جمکر پتراؤ اور فائرنگ کی گئی سادہ کپڑوں میں پہنچے ٹیم کے صدد سے کسی طرح اس علاقے سے واپس نکل آئے پولیس نے ایسو جی کی شکایت پر چار لوگوں کے خلاف نامزد اور پانچ اگیات لوگوں کے خلاف کیس درج گیا ہے دنیا میں کورونا کی رفتار کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے ڈگلو اچو کے مطابق اب ہر روز قریب دو لاکھ نئے معاملے سامنے آ رہے ہیں فیلال کورونا کے مریضوں کی سنکھیا ایک کروڑ انتیس لاکھ کے پار پہنچ گئی ہے اب تک پانچ لاکھ ستر ہزار کے قریب لوگ کورونا سے اپنی جان گما چکے ہیں کورونا سنکرمند کے معاملوں میں امریکہ اب بھی پہلے نمبر پر ہے جہاں مریضوں کا آکھڑا قریب چونتیس لاکھ پہنچ گیا ہے دوسرے نمبر پر برازیل ہے جہاں کورونا کے مریضوں کی سنکھیا ساڑھے اٹھارہ لاکھ کے قریب ہے اب تک ماسکہ استعمال کرنے سے بچتے رہے ڈونالڈ ٹرم کو آخرکار ماسکہ استعمال کرنا ہی پڑا کورونا مہاماری کے بیچ امریکی راشپتی پہلی بار سارینک تور پر فیس ماسک میں نظر آئے راشپتی ٹرم گھائے سینکوں کو دیکھنے کے لیے والٹر لیڈ پہنچے تھے اس دوران انہوں نے گہرے رنگ کا فیس ماسک پہن رکھا تھا ٹرم سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے جب آپ اسپطال میں ہوتے ہیں خاص کر اس وقت جب آپ بہت سارے سینکوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ماسک پہننا بہت اچھی بات ہے کورونا سنکٹ نے دنیا کے کئی دیشوں کی کمار توڑ رکھی ہے بولیویا اس کا سب سے بڑا ادھارن ہے یہاں اسپطالوں میں مریضوں کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے پارس کے بڑھتے سپیٹ کے بیچ حالات بے کابو ہو رہے ہیں اور اب سڑکوں پر لاشوں کا ڈھیر نظر آ رہا ہے کورونا مہاماری کے بیچ اسرائیل میں ایک ساتھ کئی مددوں کو لے کر ویروت پردشن ہو رہے ہیں لوگ ڈاؤن بے روزکاری اور برشتہ چار کو لے کر لوگ تیل عبیق کی سڑکوں پر اترے اور سرکار کی نیتیوں اور رویے پر ناراضگی ظاہر کی پردشنکاری لگاتار بن زمین نتنیاہو کے اسطیفے کی مانگ کر رہے ہیں مہاماری کے بیچ آرتک تنگھالی سے گزر رہے لیبنان میں ہنسا اور پردشنوں کا دور تھامنے کا نام نہیں لے رہا ہے رازدانی بیروت میں سیکرڈ پردشنکاریوں نے امریکی دوتاواز کے باہر اگر پردشن کیا پردشنکاریوں نے دوتاواز کے باہر لگے سرکشا گھیروں کو توڑنے کی کوشش کی سرکشا کرمیوں پر پتھراف کیا اور امریکی جھنڈے جلائے بے کابو پردشنکاریوں کو روکنے کیلئے سرکشا کرمیوں نے پانی کی بہچار کی سیٹوں پر جیت حاصل کی وہیں وپکشیوکس پارٹی کو ماتردت سیٹیں ملی ہے برزیل میں کورونا سنکٹ کے بیچ سمندر تٹ پر لوگوں کی بڑی تعداد موج مستی کے لیے امڑ رہی ہے ریو کے بیچ پر ایک جوڑے نے سب کا دھیان اپنی اور کھیچا اس جوڑے نے کورونا سے بچنے کے لیے انترک شیاطریوں والے پوشاک پہن رکھے تھے اور سپیس وارک جیسا نظارہ پیش کر رہا تھا امریکہ میں فلوریڈا کے اولرینڈو میں والڈ ڈزنی پارک کو پھر سے لوگوں کے لیے کھول دیا گیا ہے لیکن کورونا سنکٹ کو دیکھتے ہوئے یہاں فیس ماس کا استعمال بہت ضروری ہے ساتھ ہی لوگوں کی سنکھیا بھی سیمت کر دی گئی ہے